آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار میں ہوں محمد احمد انڈیا اسلامی کلچر سینٹر کو لے کر کے اس وقت سب سے بڑی خبر آ رہی ہے انویل جنرل باڈی کی میٹنگ سے ٹھیک پہلے الیکشن کی تاریخوں کے بارے میں اب تقریباً یہ بات تین ہو گئی ہے کہ کس تاریخ میں کیا کیا ہوگا اوٹنگ کب ہوگا پرچہ کب داخل کیا جائے گا یعنی نومینیشن اور پرچہ واپسی کب لیا جائے گا اسکوٹنی کب ہوگی اور ناموں کی فائنل لسٹ کب آویزہ کی جائے گی آپ جانتے ہیں کہ دو تاریخ کو اے جی بی ایم یعنی اینویل جنرل باڈی کی میٹنگ ہونی ہے اس میٹنگ میں کئی سارے مددیں ہیں ان مددوں میں سے ایک مددہ الیکشن کی تاریخ کا ہے جسے آج حتمی شکل دے دی گئی ہے جسے اے جی بی ایم میں اعلان کر دیا جائے گا ستروں سے ملی جانکاری کی مطابق چھے جون کو نومینیشن کی تاریخ یعنی پرچہ نامزدگی کا کام شروع ہوگا چھے جون سے جو پندرہ جون تک یعنی تقریباً نو دن تک جاری رہے گا اور پندرہ جون تک نومینیشن کا کام ہوگا اور اس کے بعد اٹھارہ جون کو اسکوٹنی ہوگی اور بیس جون تک آپ اپنا پرچہ واپس لے سکتے ہیں اگر کسی چیز کے لیے کسی کنڈیڈیچر کے لیے آپ نے اپنی نام کو پیش کیا ہے نومینیشن فائل کیا ہے تو بیس جون تک آپ اپنا نام واپس لے سکیں گے اور بائیس جون کو جو فائنل لسٹ ہے وہ اس کو آویزہ کر دیا جائے گا اس بیچ میں اٹھارہ جون کو اسکوٹنی ہوگی اور اس کے بعد بیس جون کو آپ اپنا نام واپس لے سکیں گے اور بائیس جون تک جو حتمی لسٹ ہے جو فائنل لسٹ ہے کہ کون کون کنڈیڈیٹ کس کس پوسٹ کے لیے لڑ رہے ہیں اس کا اعلان کر دیا جائے گا اور اس کے بعد ونتیس جون کو بائیلٹ پیپر روانہ کر دیے جائیں گے جو اس بات کی جو سمبھاؤنا تھی کہ ای اوٹنگ کے ذریعے سے چناؤں ہو سکتا ہے یعنی الیکٹرونک اوٹنگ جس کا ایس جی بی ایم یعنی ایس پیسل جنرل باڈی کی میٹنگ میں پریوک کیا گیا تھا وہ شاید اب اس چناؤں میں نہ ہو اور جو ٹریڈیشنل اوٹنگ جو پرانی روایت رہی ہے اس کو برقرار رکھا جائے تو ونتیس جون کو بائیلٹ پیپر جائیں گے اور گیارہ اگست تک بائیلٹ پیپر واپس آ سکیں گے یعنی پورا لگ بگ ایک مہینے سے زیادہ کا وقفہ ہے بائیلٹ پیپر کے جانے اور آنے کا بلکہ ڈیڑھ مہینے کا مان لیجئے دو چار دن کم اور اس کے بعد بارہ اگست یعنی گیارہ اگست کو ہی فیزیکل اوٹنگ ہوگی گیارہ اگست کو ہی بائیلٹ پیپر واپس آئیں گے اس تاریخ تک جو بائیلٹ پیپر واپس آئیں گے وہ ویلڈ مانے جائیں گے اور بارہ اگست کو کاؤنٹنگ ہوگی بارہ اگست کو یہ پتا چلے گا کہ کون انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کا ادھیکش بنا ہم اپنے دشکوں کو بتا دیں کہ اس وقت تین گروپ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے لیے ظاہری طور پر فائٹ کر رہا ہے ایک گروپ وہ ہے جو عبرار صاحب اور ان کی ٹیم ہے حالانکہ اس ٹیم سے پریسیڈنٹ کون لڑے گا وائس پریسیڈنٹ کون لڑے گا بورڈ آف ٹریشٹیز کون ہوں گے یہ ابھی تک فائنل نہیں ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ احمد رضا ہو سکتے ہیں قمر احمد ہو سکتے ہیں شمیم احمد ہو سکتے ہیں لیکن پریسیڈنٹ کا صدارتی امیدوار کون ہوگا اس پر ابھی تک سسپنس بنا ہوا ہے سوتروں سے ملی جانکاری کی مطابق عبرار احمد صاحب کو منانے کا عمل جاری ہے لیکن لگاتار وہ نا کے فیور میں یعنی وہ اس بات کے فیور میں نہیں ہیں کیچناؤ لڑا جائے لیکن کیا کچھ ہوگا یہ سمیں بتائے گا اس گروپ سے اور کون کون لوگ آئیں گے جمشے زیدی کہاں جائیں گے شرافت اللہ صاحب کہاں جائیں گے یہ کئی سارے ایسے سوال ہیں جو ابھی تک ہوا میں گھوم رہے ہیں جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس سالیڈ نہیں ہے دوسرا گروپ وہ ہے جو سراج الدین قریشی اور ان کے ساتھیوں کا ہے اس گروپ سے پریسیڈنٹ کنڈیڈیٹ کون ہوگا ابھی تک اس کا بھی کوئی حتمی اعلان نہیں کیا گیا ہے ابھی تک یہ بھی سے غیر آز میں ہے کہ اس گروپ سے کون بیوٹی کے امیدوار ہوں گے لیکن پہلے خبر یہ آئی تھی کہ اس گروپ سے لگ بھگ 62 لوگ کنڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں یعنی 62 لوگوں میں سے سراج صاحب کو جو بارہ تیرہ چودہ لوگ ہوں گے ان کو چھاٹنا ہوگا تو باقی کے جو لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے دوسرا قول یہ ہے کہ اس گروپ میں باون لوگ ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ اس گروپ میں چھپن لوگ ہیں اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس گروپ میں بیالیس لوگ ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سارے کے سارے لوگ چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں صرف تیرہ لوگ ہی چناؤ لڑ سکتے ہیں تو باقی لوگ کیا کریں گے اس گروپ میں وائس پرسیڈنٹ کے لیے کئی سارے نام آ رہے ہیں پہلے ایسیم خان صاحب کا نام پرسیڈنٹ کے لیے سامنے آ رہا تھا لیکن اب جو ستروں سے خبر آ رہے ہیں کہ ایسیم خان صاحب کا نام وائس پرسیڈنٹ کے لیے ہے ارشاد صاحب وائس پرسیڈنٹ کے مضبوط دعوے دار ہیں تیسے طرف کلی ملافیز صاحب نے بھی تال ٹھوکک کی ہے لیکن کون لڑے گا چوتھی طرف ایک بڑا نام جو میر رہ چکے ہیں علی گڑ کے فرقان اور ایشی صاحب کا ان کا بھی نام ہے تو لگ بک چار ایسے لوگ ہیں اگر ایسیم خان صاحب کو شامل کر لیا جائے اگر ان کو پرسیڈنٹ کے لیے نہیں لائے جاتا ہے تو چار ایسے نام ہیں جو وائس پرسیڈنٹ کے مضبوط دعوے دار ہیں یہ شاہ صاحب کافی اوکل مانے جاتے ہیں سینئر لائر ہیں کافی ہائی فائی ڈگریہ ہیں ایسیم خان صاحب کے اپنے ایڈوانٹیج ہیں کلی مضفیز صاحب کو ہوتل چلانے کا اور دوسرا اپنا ایک الگ ایکسپیرینس ہے اور تیسری طرف فرقان صاحب کو پولٹیکل اور الگ ایکسپیرینس ہے تو یہ سارے کے سارے لوگ دعوے دار ہیں لیکن کون لڑے گا نہیں لڑے گا یہ سمیں بتائے گا بیوٹی کے لیے مطلوب قریم صاحب سے لے کر کہ ایک پوری فیرستہ لمبی سوچی ہے جس میں ادریس صاحب کا بھی نام ہے عمران صاحب کا بھی نام ہے کئی سارے ایسے نام گنایا جا سکتے ہیں سکندر صاحب کا نام ہے ابو ذر صاحب کا نام ہے لیکن کون لوگ حتمی طور پر خود کئی بار خبر یہ بھی آتی کہ سراز صاحب بیوٹی کا لڑ سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک ان خبروں کی کسی نے کسٹی سراز صاحب کے پینل سے نہیں کیے اس لئے ابھی تک ان کو صرف خبریں ہی مانا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ گروپ بھی ایک دعوے دار کے طور پر سامنے آ رہا ہے تیسری طرف ایک جو فریش گروپ ہے وہ عاصف حبیب صاحب کا ہے عاصف حبیب صاحب کی طرف سے باقی پریسیڈنٹ کا چہرہ اکیلا ڈیکلئر کیا گیا ہے باقی بیوٹیز میں اگزیکٹیب میں اور کن لوگوں کو وہ لوگ اگر پاور میں آتے ہیں تو کوارپٹ کرنے کی بات کریں گے ابھی تک ان ناموں کا کوئی گھوشڑا نہیں کی گئی ہے اس لئے یہ نام بھی ہوا میں ہی ہیں ان کے علاوہ کون کون سے چہرے ہوں گے فریش چہروں پر کون کون سے چہروں پر عاصف حبیب داؤں لگائیں گے کن کن چہروں پر جنتہ بھروسہ کرے گی کیونکہ ایک نام مانے جا رہا ہے کہ مدسر حیات ایک کنڈیڈیٹ عاصف حبیب کی طرف سے ہو سکتے ہیں باقی کیا ماجد چناؤ لڑیں گے کیا رامش صاحب چناؤ لڑیں گے کیا نجم صاحب چناؤ لڑیں گے یہ سب ابھی سوالیاں نشان ہیں کیونکہ کوئی نام ایسا فائنل نہیں کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہیں اور کس کے ساتھ کون سا پلس اور کون سا مائنس پوائنٹ ہے تو اگر ہم شروع سے شروعات کریں تو عبراد صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ایڈوانٹیج ہے اگر عبراد صاحب چناؤ نہیں بھی لڑتے ہیں جس کی انہوں نے گھوشرا کر دی ہے حالانکہ اس سے پہلے سراز صاحب نے بھی گھوشرا کی تھی کہ وہ چناؤ نہیں لڑیں گے لیکن لگاتار اس کے بعد بھی وہ دو بار چناؤ لڑ چکے ہیں سوہم کلیم الافیز صاحب نے بھی گھوشرا کر دی تھی کہ کر دی ہے بلکہ اسی سال کی ہے اسی الیکشن سے پہلے کیا تھا کہ وہ چناؤ میں کوئی انٹریسٹ نہیں رکھتے ہیں چناؤ بالکل نہیں لڑنا چاہتے ہیں لیکن اب ان کا نام وائس پریسیڈنٹ کے لیے سامنے آ رہا ہے تو یہ چناؤ جو ہے سنبھاناؤں کے کھول ہوتے ہیں حالات بنتے بگڑتے رہتے ہیں تو عبراد صاحب فائنل ڈیسیزن کیا لیں گے یہ آنے والا سمیں بتائے گا لیکن کم سے کم یہ بیوٹیز کے ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ سٹرنٹھ یہ ہے کہ پچھلے سال جو پچھلا چناؤ ہوا تھا دوہزار انیس کا اس میں لگ بگ تین سو سٹھ سٹھ یا تین سو بانسٹھ ایسے سے دو عبراد صاحب کو شمیم صاحب کو اور احمد رضا صاحب کو نہیں دیے گئے تھے جو بائلٹ پیپر میں جو بائلٹ پیپر کا جو پورا گڑ بڑ جھالہ ہوتی جو بائلٹ پیپر کا پورا کھیل ہوتا ہے تو اس میں وہ تھاڑے تین چار سو اوٹ ان کو مائنس کر دیا گیا تھا اس کے باوجود اگر یہ لوگ چناؤ جیت کے آگئے تو اس کا مطلب ان اوٹوں کے ساتھ ان کے پاس اپنے چار سو ساڑھے چار سو اوٹ ہیں جو ایک مضبوط کہے جا سکتے ہیں ایسے سمجھے جب انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے صرف ماتر دوہزار ونچاس اوٹوں کے آس پاس تقریباً دوہزار پچاس اوٹ ہی بچے ہیں لیکن ان چار سو میں سے دوہزار پچاس میں کتنے اوٹ ہیں یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے نیگیٹی پوائنٹ یہ ہے کہ سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بیس سالوں میں آپ بھی سراث صاحب کے ساتھ تھے تو آپ نے کیا کیا ابراہ صاحب اسپشٹ کر چکے ہیں کہ ہم سے گوتائیاں ہوئی ہیں چوک ہوئی ہے جس کے لئے انہوں نے سرعام جنتہ سے معافی مانگی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیس سالوں میں حالانکہ سراث صاحب کے بارے میں یہ آروپ بھی لگتا رہا ہے کہ سراث صاحب اپنی ٹیم کو بولنے نہیں دیتے تھے سراث صاحب کا پورا ٹیرر رہتا تھا یہ سراث صاحب پر آروپ ہے ان آروپوں میں کتنی سچائی ہے کبھی سراث صاحب نے آ کر کے سامنے بیان نہیں دیا لیکن جو لوگ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر اس کی چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ ان آروپوں کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیسے یہ لوگ جنتہ کو ٹیکل کریں گے سراث صاحب کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے یہ پرانے بیس سال سے رہے ہیں تو سسٹرم کو سمجھتے ہیں باریکیوں کو سمجھتے ہیں اوٹرز کو سمجھتے ہیں لیکن جس طرح سے ایس جی بی ایم میں ہار کا سامنا کرنا پڑا جس بات کی توقع تھی اپیکشہ تھی وہ سمرتھن نہیں ملا ہے تو اس کے بعد ان کے ہوسٹے ٹوٹے ضرور ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم چناؤ جیت گئے ہیں سب سے زیادہ اوٹ ہم کو ملا ہے کیون پوائنٹ سمتنگ پرسنٹ اوٹ ہم کو ملا ہوا اس لئے ہم جیتے ہوئے ہیں ہمیں کوئی پچھاڑ نہیں سکتا ہے تو ان کے اپنے دعوے ہیں نگیٹیب پوائنٹ یہ ہے کہ سوال ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بیس سال میں انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے جو ایمز اینڈ اوبجیکٹیبز تھے وہ اب تک پورے کیوں نہیں ہوئے وہ کون سی مجبوریاں تھیں وہ کون سی کوتائیاں تھیں کہ جب شمیم صاحب انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے ہسپلٹالیٹی کے انچاج اس زمانے میں تھے تب کافی بیس روپے کی چائے پندرہ روپے کی سموسہ دو تیس روپے کا اور سموسے میں کاجو اور بادام بھی دیا جاتا تھا آج وہ کون سی مجبوریاں ہیں جب کافی پچاس ساٹھ ستر اسی روپے کی دی جا رہی ہے تو یہ ممبروں کے شدید اوبجیکشن ہے جس کا سامنا سیراس صاحب کو کرنا پڑے گا ان کی ٹیم کو کرنا پڑے گا اور باقی اور لوگوں کو بھی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ چوناز سے پہلے جب انڈیا اسلامی کلچر سنٹر چلاتا تھا کیا ضرورت تھی چوناز کو دینے کی یا کیا ضرورت تھی اس کے بعد انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے کافی شاپ کو رینٹ آؤٹ کرنے کی تو یہ بہت سارے اس کے لیے کیا آپزرور صاحب ذمہ دار ہیں کیا عبرار صاحب ذمہ دار ہیں کیا سراج صاحب ذمہ دار ہیں یہ سارے سوال پوچھے جائیں گے اور اس میں جس طرح سے سراج الدین قرشی صاحب کا اسٹیچر نکل کے سامنے آیا ہے جس طرح ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر پتہ نے گلتا تھا تو اس پر ان سے بھی صفائی مانگی جائے گی ان سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں ہوا کریم کو لے کر کے بھی بہت سارے سوال اڑتے ہیں کیونکہ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کریم کو لے کر کے تین سال کا اس کے ساتھ معاہدہ تھا اور اس کو پان سال کے لئے کر دیا گیا تو کس سے پوچھ کر کیا کس نے کیا تو یہ سارے سوال اٹھیں گے شنو میں پوچھا جائے گا کہ کئی ساری گربڑیاں ہوئی ہیں کئی ساری چیزیں ہوئی ہیں ایسی وہ کون سی مشبوریاں تھیں جو ان ساری چیزوں کو ہونے نہیں دیا گیا تو کیسے سراج صاحب اور ان کے ساتھ ہی اس کا سامنا کریں گے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے عاصی حبیب صاحب کے ساتھ پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ فریش کنڈیڈیٹ ہیں لیکن کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ جھٹا پائیں گے یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سوال ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہوگا کہ اوٹوں کو کیسے کنورٹ کر پاتے ہیں لوگوں کو کیسے ریحاب آتے ہیں اپنی طرف یہ کیسے اشیور کر پائیں گے کہ وہ آنے کے بعد ایک شفاف گورنمنٹ دیں گے ممبروں کے فائدے کی بات کریں گے ممبروں کی بھلائی کی بات کریں گے ممبروں کے ہیتوں کی بات کریں گے تو یہ ایک بہت سارے سوال ہیں ہر گروپ کے اپنے پلس پوائنٹ ہیں ہر گروپ کے اپنے مائنس پوائنٹ ہیں لیکن ممبر یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمبل کون ہے ممبر یہ بھی دیکھیں گے کہ ایروگنس کس کے اندر نہیں ہے ایک گروپ آنا کی کنسنسس بنانے کی بھی بات کر رہا ہے جو ظاہر سی بات ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہائلی impossible ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ nothing impossible everything is possible تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آنے والا سمیں بتائے گا لیکن عبریر صاحب اور ان کی ٹیم سراز صاحب اور ان کی ٹیم آصف صاحب اور ان کی ٹیم ممبر کس پر بھروسہ کریں گے یہ بھی ایک چیز ہے کیونکہ پہتلے چناؤں میں جس طرح سے اوٹروں کا فٹ فال ہوا ہے لگ بگ ایک ہزار بلکہ کراس کر گیا تھا یہ ہندی صاحب تو اوٹ کرنے کے لیے نکلے ہیں اس کی کسی کو اپیکچھا نہیں تھی تو کہیں نہ کہیں اوٹر بدلاؤ چاہتے ہیں تو کیا وہ بدلاؤ عبریر صاحب کے حق میں جائے گا یا آصف صاحب کے حق میں جائے گا یا سراز صاحب ان کی ٹیم کے حق میں جائے گا سراز صاحب دوبارہ سے انفلوینس کرنے میں کامیاب ہوں گے یہ بہت سارے سوال ہیں ہر کسی کے اپنے پلس پوائنٹ ہیں ہر کسی کے اپنے مائنس پوائنٹ ہیں بات کریے مددوں پر سوال کریے ایک بڑا سوال یہ بھی ہے جمشید صاحب کس کے ساتھ جائیں گے کیونکہ جمشید صاحب بھی ایک بڑا معاملہ ہے کہ کس کے ساتھ جائیں گے کس کے ساتھ رہیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں تو ابھی تک جمشید صاحب نے بھی اپنی لائن کلیر نہیں کیے لیکن کیا کچھ ہوگا ہر اپ ڈیٹ سم آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہماری کوشش ہوگی آپ بنے رہیے وطن سمچار کے ساتھ